بسم اللہ الرحمنی میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھیں میرا ڈیجنل پلاتفرم سب سے پہلے آپ سے ریکوست یہ ہوگی کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے ٹک ٹاک ٹوٹر اور فیس بک کو فالو کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو پر پہنچ سکے اچھا جی بہت بڑی اس وقت ایک نواز شریف کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ سازش کامیاب ہو چکی ہے نواز شریف کو اقتدار سے باہر کر دیا گیا ہے ایک تو پہلے تو نواز شریف کو کس طرح بلائیا گیا لندن پلین کی تحت جناب اس کی بہت سے گفتگو ہوئی پھر کیونکہ شباز شریف فیل ہو چکے تھے پہلے سولہ ماہ میں اب شباز شریف نواز شریف کو دکھا کر لیگی لوگوں سے لیگی یعنی لوگوں سے بوٹ بھی لئے گئے اور پھر اس کے بعد نواز شباز شریف کو بٹھا دیا گیا جو کہ اسٹبلشمنٹ کا اپنا پلین تھا اس کے مطابق وہ کامیاب ہو گیا اور نواز شریف کو پنجاب میں سپیکر شپ سے جو نواز شریف جن کو چاہتے تھے اس سے آؤٹ کر دیا گیا وفاق میں چار پانچ اہم رینباؤں کو جو کہ نواز شریف چاہتے تھے جن کو وہ لانا ان کو ہرا دیا گیا یا وہ ہار رہے تھے ان کو جتویا نہیں گیا اور پھر اسحاق ڈار سمیت وہ لوگ جو نواز شریف کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی ڈیزائر جو وہ چاہتے تھے وہ وزارتیں نہیں بھی جاری اچھا جی اب ظاہر ہے صدر پاکستان اس وقت دوسری دفعہ جو ہے وہ شہداری صاحب بن گئے شواز شریف صاحب دوسری دفعہ وزریعظم بھی بن گئے جو بارہ چودہ اس وقت وزراء وفاقی وزراء فائنل ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں لیکن فیلہ لڑائی چل رہی ہے کافلیک کے ساتھ ایمکیوم کے ساتھ اور آئی پی پی کے ساتھ علیم خان صاحب بھی ایک وزارت مانگ رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ کافلیک دو مانگ رہی ہے ایمکیوم چار مانگ رہی تھی اب کیا بنے گا لیکن ظاہر ہے ان کو اسٹابلشمنٹ جب بتاتی ہے جناب کہ آپ کی اوقات کیا ہے آپ کی کتنی ایک سیٹیں تھیں ہم نے کس طریقے سے آپ کو جتایا ہے تو پھر وہ خموش بھی ان کو کرانا آتا ہے اس وقت مکمل طور پر اسٹابلشمنٹ کوشش کر دی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو وفاقی حکومت میں بھی لائے تاکہ وفاق کو بھی بلوچستان کو الڈی جو ہے وہ سرفراز بکی صاحب کو بٹھا دیا گیا ہے وہ بھی بالکل اشاروں پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو یعنی پنجاب میں بھی مزیم نواز کے لیے بھی جو ہے وہ سپیکر جو انہوں نے اپنا بندہ بٹھا دیا سپیکر نے انہوں نے آشف چاہ رہے تھے یا مریم چاہ رہی تھی وہ نہیں مرے بیٹھا تو اینی ہو وفاق میں جب اپنے بندے وزر داخلہ اپنا ہوگا وزر خارجہ اپنا ہوگا وزر داخلہ کے ساتھ وزر خزانہ اگر وہ اپنا لگاز پائیں گے اور باقی جو دیگر وزر قانون کو بھی تو دیفنیٹلی جو ہے وہ پورے ملک میں کسی نے کسی درہ اسٹابلشمنٹ چاہے گی کہ کنٹرول ان کے پاس رہے اچھا جی فیلال بارہ سے چودہ جو لوگ سامنے آئے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے حوالے سے حساق دار کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ فیصلہ انہوں نے زدداری صاحب کو بھی بنا لیا ہے لیکن اسٹابلشمنٹ جو ہے نا اس نے وہ نہیں مانی اور حساق دار کو اب وزر خارجہ بنایا جا رہا ہے اچھا جی خواجہ آسف جو ہیں وہ وزر دفاع بنایا جا رہا ہے ان کو احسن اقبال جو ہے وہ واقعی وزر منصوبوندی بن رہے اور جو باقی نواز شریف کے قریبی تھے وہ ہارتے رہے ان کو کسی نے ریسکیو نہیں کیا شواز شریف کی جو لوگ ان کو ریسکیو کیا گیا بلکہ ابھی کہہ رہا تھا کہ راول پنڈی میں حنیف عباسی جو ہے وزارتہ صحت مانگ رہے اور کافی عد تک انہوں نے راضی بھی کر لیا شواز شریف کو لیکن جو ہے وہ سفارش جو ہے وہ ڈاکٹر فضل چودری کے لیے ہے اپنا نواز شریف اور مریم کی طرف سے شواز شریف کے لیے لیکن کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فضل چودری زیارہ یہ تینوں سیٹے تو ہاری ہوئی ہے نون لگ لیکن فضل چودری ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ ہار بھی جائیں کیونکہ زیادہ تک تنگ کریں گے وہ ابھی کہتے ہیں کہ جنراب جن کو جتایا ہوا بٹھایا ہوا ہے تین لاکھ سیلری لینے ہیں اپنے پرکس لینے ہیں یہ چیزیں مل رہی ہیں خموشی سے لیں اور اگر آپ زیادہ تنگ کریں گے تو پھر سیٹ آپ سے واپس لے لی جائے گی جس طریقے سے آپ کو گفٹ کی گئی ہے تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر فضل چودری زیادہ شرابہ کیا انہوں نے تو وہ سیٹ سے بھی ان کو ہاتھ دونے پڑ رہے ہیں تو یوں حنیف عباسی صاحب اگر کامیاب ہوتے ہیں نہیں کامیاب ہوتے ہیں لیکن کافی یہ تک کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ تو ابھی سے میٹنگیں کرنا شروع ہو گئے لوگوں کو دبانا شروع ہو گئے کہ جناب فاقی وزیر صحت جناب حنیف عباسی صاحب ہوں گے کیونکہ ان کی اپنی ایفیڈرین کا معاملہ بھی تھا پھر ان کی اپنی کمپنیاں بھی تھی میڈیسن کی بھی پھر ان کی اپنی عزیز و قارب کو بھی بیٹی بھی ڈاکٹر تھی تو کوشش تو ان کی ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے کریں لیکن دیکھتے ہیں عساق دار صاحب وزیر خارجہ جناب قواجہ آصف وزیر دفاع ہو گئے عسن اقبال جو ہے وہ پلاننگ کے یہ تو تین کنفرام ہو گئے پھر اسی طرح جو ہے وہ محمد اورنگزیر جو ہے حبیب بنک کے سی او ان کو شمشاد اختر اور جلیل عباس یہ تینوں لوگ جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ کے ہیں ان کو کابینہ میں شامل کرنے کا اندیہ دے دیا گیا ہے شواز شریف کو ذرا جو آپ کو بتا ہے کہا جاتا ہے وہ تو نہیں کر رہے ہاں جل بتا جو نواز شریف کے لوگ اگر وہ زدہ جسٹب کرے تو ان کو کہا گیا کہ ان کو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عطا تارہ وزر اطلاعات وہ آپ جانتے ہیں مصدق ملک کو وزر اطلاعی جو ہے وہ امکان ہے جلیل عباس جو ہے مشریخ خاجہ ہوگے اسی طرح تارک فاطمی جو ہے معاملہ خصوصی برے خاجہ امور زیادہ تارک فاطمی اس آگڈار یہ دونوں نواز شریف کے بندے ہیں تو یہ ادھر ہی رہیں گے ڈان لیگ آپ کو بڑا پتا ہوگا ڈان لیگ میں یہ دو تارک فاطمی اور پرویز یہ لوگ پڑے سمجھ جاتے تھے اب ظاہر ہے ایک مریم نواز کے ہوگئے اور ایک طرف جو ہے تارک فاطمی جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ان کو ایڈیسٹ کر لیا گیا اسی طرح اورنگزیب خان مشیر خزانہ ہیں جناب جو میں نے بتایا آپ کو کہ سی او ہیں بینک عبیب کے شمشان اختر معاملہ خصوصی برے خزانہ ہوگا موسن نکوی کو مشیر داخلہ بنایا جا ہے یہاں پر یہ بڑا سرپرائز ہوا ہے یعنی وزرد داخلہ جو پہلے تھے آپ کو بتایا یہ رانہ سناولہ فیصلہ باد کو کہا جا رہا ہے کہ رانہ سناولہ نے تو نقصان پہنچایا ہی ہے یہ تو سب کو بتایا کہ ووٹ نہیں پڑا لیکن جتوانے کی کوشش بھی نہیں کی گئے جو جس طریقے سے ڈاکہ مدارا گیا پورے کراچی میں ایمکیوم کو جیسے جتایا گیا اور ہاں پر دیوین پورا گیا پورا گجرات تک جس طریقے سے آپ کو بتایا کہ ہارا ہوا جتایا گیا فیصلہ باد میں کوشش نہیں کی گئے اسٹابلشمنٹ کی طرف سے اور کوشش کی گئے کہ جتنا ہارتے ہیں تو ہارنے دیں تو وہاں پر اسی سے اندالہ کریں کہ فیصلہ باد میں دس میں سے نو سیٹیں پی ٹی اے جیتی ہے اکیس ایم پی اے میں ایم پی اے کی سیٹیں تھیں اس میں سے سترہ جو ہے وہ پی ٹی اے جیتی ہے تو اب یہ تو نہیں کہہ رہے نون لگوالے کے دانگلی ہوئی ہے بلکہ وہاں پر پیغام دیا گیا ہے رانہ سناؤلہ کے لیے بھی یہ اتنی اوقات تھی اب آپ اس کو مشیل داخلہ کبھی بنانے کی بات کر رہے ہیں کبھی سینٹ میں لے کے آئیں گے رانہ سناؤلہ کبھی پنجاب میں تو یوں اسٹابلشمنٹ نے رانہ سناؤلہ پر بھی کراس لگا دیا ہے آل لوگ کہا جا رہا ہے کہ کوشش کیا جائے گا رانہ سناؤلہ جوید دتیف یہ جو جناب گجرہ والا والے ہیں اور لاہور والے کچھ لوگ ہیں ان کے اوپر کے ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے اچھا اب دیکھتے ہیں کہ موسن نکوی تو سب کو پتا ہے کس کا بندہ ہے دیکھیں موسن نکوی کا سب کو پتا ہے پھر اسی طرح مزیرے یعنی جو وزار تک خزانہ جو ہے وہ جس کو دی جا رہی ہے ان کو بھی سب کو پتا ہے وزرے قانون کی جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسٹابلشمنٹ چاری ہے کہ وہ اپنا بندہ ہوں تو یہ یوں پورے فیڈل کو کمپلیٹ جو ہے اور نواز شریف کو کہا گیا کہ اگر وہ زیادہ انٹرفیرنس مزید کریں گے کیونکہ ان کو شباز شریف کو اگر وہ ملک میں رہیں گے تو زیادہ شباز شریف کو چلانا پڑے گا باتیں سننی پڑے گی وہ پنجابے میں ڈسٹرپ کریں گے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مانسیرہ کی سیڈ گئی اب اگلی سیڈ جو ہے نا ان کی جو کہ ہارے ہوئے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے وہ بھی ان سے لے لی جائے گی تو پھر ڈاکٹر فضل چوہدری نے شو ڈالا تو اس سے بھی لے لی جائے گی کچھ اور نواز شریف کے لوگ ہیں جن کی سفارشیں کرائی جارہی ہیں ان کو بتایا جارہا ہے کہ جناب یہ ہارے ہوئے ہیں ان کو صرف آپ کو سپورٹ کے لیے رکھا ہوا ہے تو مقصود نشستے بھی ان کو غیر کرنے طریقے سے دے دی گئی تو سپریم گورڈ میں یہ کیسز موجود ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ الیکشن گیمیشن کی جو کیسز ہیں وہاں پہ ہوں گے تو یوں رفسی کسی وقت بھی کھیچی جاتی ہے اگر نواز شریف صاحب زیادہ دیر تک پریشان کرنے کوشش کرتے رہے اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو خموشی کے انجیکشن پہلے دو تین لگا دیئے گئے ہیں اب دیکھیں نواز شریف صاحب اگر بولتے ہیں تو پھر یہ نہ ہوکے ان کی باقی چیزیں میں نکالے جائیں گی یہ اوہرحل صورتحال تھی آپ تک رکھنی تھی مزید جو اس میں اپڈیٹ ابھی کاف لیگ ایم کیم آئی پی پی یہ وہ جماعتیں ہیں جو ابھی تک ناراض ہیں نواز شریف سے بات کرتے ہیں نواز شریف کہتا ہے جناب میرے آت میں کچھ بھی نہیں ہے یہ تو سارا کچھ اسٹابلشمنٹ خود کر رہی ہے تو آنے والی دنوں میں بہت بڑے بڑے سرپرائزز ہیں نون لیگ کے لیے بھی تو نون لیگ کیا اب جو پنجاب کی عد تک کچھ سیٹیں لیں ہیں آلدو کے جو دوسری سیٹیں ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ کراچی میں اور راول پنڈی ڈیوین میں یا لاہور میں کیا ہوا ہے یا باقی اس میں سب کو پتا ہے ابھی بھی کچھ سیٹیں ایسی ہیں جو کلیلی نظر آ رہا ہے اسلامباد تو پورا ڈیوین راول پنڈی ہے لیکن آپ لاہور میں آن چودری کی سیٹ کسی سب کو پتا ہے کنفرم ہے وہ کس کی ہے اور وہاں پر نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہیں یہ بھی ان کو بتا دیا گیا ان کو مطلب بلیک میل اس سنس میں کیا گیا کہ اب خموش رہے اگر آپ دیکھ اب نواز شریف صاحب اس قدر مفادات کی گیم کر رہے ہیں کہ اگر وہ پہلے ہی وکٹری سپیچ جب اٹھ کے چلے گئے تھے اگلے دن رات کو یہ معاملہ ہوا اور شباز شریف جو آنا کود کے آگئے تو یہ انہوں نے پیغام دینا تھا کہ آپ کی جتنی اوقات تھی وہ آپ کو بتا دی ہے اب ہم شباز شریف کو جو آنا اپنی مجزے سے چلائیں گے اور وہ اس میں کامیاب ہوئے تو نواز شریف صاحب یہ گلتی ہو گئی اگر وہ وہاں پہ ہی مان لیتے کہ بلکل میں ہار گیا ہوں اپنی سیاست بچا لیتے نونلی کی سیاست بچا لیتے تو ٹھیک ہے اب ان کی نہ خود سیاست بچی ہے نہ ان کے پاس کچھ بچا ہے اب سوائے لندن جانے کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ابھی تکلیت میں